قبیلہ خوزا کے کسی شخص نے پنولیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القدل اور الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں اور اس کی گری بڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس شئے کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا عدیت لیں یا بدلا اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر از خر یعنی از خر کاٹنی کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر از خر